موسیقی یہ جو روج گرہ ہمارے بدلتے ہیں ایک آسمان میں گرہ بدلتے ہیں ایک آپ کے اور میرے بدلتے ہیں روج بدلتے ہیں جو ہماری سوچ میں رہتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اچائیوں کی اور لے جائیں کیسے ہم اس منجل کو پرابت کر لیں جس کی ہم نے بچپن سے ایک کامنا کی ہے ماں باپ نے ایک ڈریم دکھا ہے کیوں نہ ہو کہ اسے ہم آج ہی پگڑ لیں کیا ایسا ہو سکتا ہے پس ان سوالوں میں الجھا ہوا انسان جیون ان کے ہاتھوں سے نکلتا رہتا ہے ہر پل ہر سمیں گتی کے ساتھ پتھوی اپنی ایک چال کو لیے جاتی ہے اور تین سو پینسٹھ دن کے بعد ایک نیا ورش جو ہے نئے نمبر کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو وہیں پاتے ہیں وہ ہی ہماری جرورتیں وہ ہی بھاگ دور اور وہی ایک ایم جو ہے ہم لے کے مشن جو لے کے چلے ہوئے اس کی اورہ ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے اور سچائی جو ہی ہے کہ یہ جو گرہوں کی چال ہے یعنی کہ جو ہماری چال ہے جو اس پر نرفر کرتا ہے کہ وہ کتنی صحیح دشاہ میں ہے اور اس کے اوپر ہم نے کتنا محنت کی ہے اور جو محنت ہی آخر ہمیں کامجابی کی اور لے جاتی ہے جس کو ہم سکسس کے روپ میں دیکھتے ہیں اور سیلیبیٹ کرتے ہیں تو آج ایک وار پھر سے جرم کنڈی میں ہم اپنی اور گرہوں کی بات کریں گے ہمارے ایفرس کی بات کریں گے ہماری بنیادی جرورتوں کی اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے ہاں مجھے کسی نے ایک سور سوال کیا تھا اس سے پہلے کہ ہم راشیوں کیوں کیوں آگے بڑھیں کسی نے مجھے سوال کیا آپ میں سے کہ بھائی ہمیں کسی نے کہا ہے کہ تھرسڈے کے دن پیسے نہ دیجئے تو اس سے برکت کم ہو جاتی ہے یہ بہت اچھا سوال ہے بہت وار پہلے بھی یہ سوال میرے سامنے آیا ہے لیکن چلو آج مجھے موقع ملا آج کیونکہ بلکل نیا نیا سوال تھا تو میں نے کہا آج اس کے اوپر بھی چرچہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں رہتی ہیں ان کا پربھاو رہتا ہے لیکن ادھکتر جتنے لوگ مجھے ملے پاسٹ میں بھی اور جیسے کل ہی پرسوں میری بات ہوئی ہے جن سے انہوں نے بھی یہ بات کری تو یہ تھرسڈے کا دن خاص طرح پہ آیا کہ گروہ وار کے دن کسی کو پیسہ دینا نہیں چاہیے تو اسی وجہ سے میرے مند میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس بات کو اور جنہا اچھی طرح سے سمجھیں کہ کس کو گروہ وار کے دن تھرسڈے کے دن پیسے کسی کو نہیں دینے چاہیے بہت بار لوگ آپ کے پاس چینج لینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ میرے پاس کھلے پیسے نہیں آپ اگر دے دیں ایسا یہاں پہ کم ہوتا ہے کہ ہم تو کارڈ یوز کر لیتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن کئی بار پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے پریواروں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے تب ہی جے باتیں ہمارے تک پہنچتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا الگ الگ راشیوں کے لیے کہ وہ کیا کریں اور کس طرح سے ان کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا کیونکہ اچانک آپ نے کسی کو پیسہ دیا کچھ چیز آپ نے دی پیننشلی کسی طرح سپورٹ کی اور کسی خاص دن کی تو اس کے بعد آپ کو نقصان ہو گیا تو ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے یہ کیا تھا وہ انسان اس دن ہی آیا تھا اور بار بار آیا تھا اس لیے میرا نقصان ہو گیا ہے جیسے انہوں نے تھرزے کی بات کی کہ ایک انسان ہے جو ہر تھرزے آتا ہے اور ان سے کچھ نہ کچھ پیسے کی ڈیمان کرتا ہے پیسے مانگتا ہے بڑے پیسے لے آتا ہے چھوٹے مانگتا ہے کچھ نہ کچھ آئے چلتا ہے رہتا ہے بہانہ لگاتا ہے ہر بات اور لیکن میرا نقصان تو نہیں ہوا لیکن کیا اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو بس اسی بات کو دھیان میں رکھ کے میں بات لے کے آئے ہوں تو سب سے پہلے ایریز راشی والوں کو ہوں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں آپ بھی ایسا کچھ نوٹس آپ نے کیا ہے تو دھیان دیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے ایریز راشی والوں کے لیے اچھا ہوگا کہ اگر وہ کسی کو بھی پیسہ جو ہے فرائیڈے کے دن نہ دیں فرائیڈے کے دن پیسہ دینے سے کیونکہ فرائیڈے کا دن آپ کے لیے بینک بیلنس کو بڑھانے کا ہے پیسے کے آنے کا ہے آپ کی سیبنگ لیکن اگر آپ اس میں سے کچھ نکالتے ہیں تو نیچے طور پر یہ کہیں نہ کہیں ہانی کا کارک ہو سکتا ہے اب جو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈلی کے اوپر یہ میں ایک جنرل جو نالج ہے کی بات ہے گرہوں کے حساب سے اس کے اوپر چٹچا کر رہا ہوں تو فرائیڈے کا دن ایریز راشی والوں کے لیے بلکل بھی کسی کو پیسہ دینے کے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ فرائیڈے کے دن کوئی بھی پیسہ نہ دیا جائے اور ٹیوزے کے دن پیسہ نہ لیا جائے لیکن آپ کہیں گے یہ ایسا کیوں پیسہ تو کبھی بھی آئے اچھا ہوتا ہے لیکن آپ نے بہت بار نوٹس کیا ہوگا کہ کئی بار کچھ پیسے آتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں گھٹت ہونے لگتے ہیں بیماریاں آ جاتی ہیں کوئی ایسا کھرچہ آ جاتا ہے تو جو آپ کو نقصان کر دیتا ہے تو آپ کے لیے فرائیڈے کے دن پیسہ دینا اور ٹیوزے کے دن پیسہ لینا یہ دونوں ہی اشعب ہیں ان کا آپ دھیان رکھنا ہے باقی آپ کی کنڈلی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جی چیز اپلائی نہ کرتی ہو یہ بھی سمبھب ہے تو ہر پیک کہتے ہیں ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں تو میں دونوں ہی چیزوں کے اوپر بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا آسپیکٹ یا اچھا گرہ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا اس کو مجبوطی دے رہا ہو تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہ ہو الٹا آپ نے جب جب بھی کسی کی مدد کیا وہ لوگ آپ کے لیے ہاتھ فیلائے کھڑے ہوں ایسا ہو سکتا ہے یہ بینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی کنڈلی کے اوپر اگر یہی بات ٹورر راشی کی کروں تو ٹورر راشی والوں کو کہنا چاہوں گا کہ یس آپ کو بدبار کے دن پیسہ کسی کو دینا نہیں ہے بیروار کے دن پیسہ لینا نہیں ہے بدبار کے دن اگر آپ پیسہ دیں گے تو نچے طور پر کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں آ جائیں گی اور بیروار کے دن جانے کے درزے کے دن اگر آپ پیسہ لیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کی بیماری کوئی جھگڑا ساتھ ساتھ چلتا آئے گا کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جیسے گھر کا محول آپ کا آپ کی سوچ جو ہے وہ پروابط ہوگی تو آپ کو اس چیز کا ساتھ میں دھیان رکھنا ہے اگر یہی بات جیمنا یہ راشی کی بات کروں تو منڈے کے دن آپ کو پیسہ نہیں دینا چاہیے منڈے کے دن کتنا پیسہ آئے آپ کے پاس اگر آپ بینک بیلنس کوئی بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں کوشش کریں منڈے کے دن کھولیں اور اس میں کچھ پیسے جمع کرتے چلے جائیں تو آپ کا یہ بینک بیلنس جو ہے آپ کا یہ اکاؤنٹ ہے بہت اچھا کام کرے گا اور ایسے ہی ایری راشی والوں کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ فرائیڈے کے دن بینک اکاؤنٹ کھولا جائے ڈورس راشی والے یہوں ویننس کے دن اکاؤنٹ کھولیں ان کے لئے اچھا ہوتا ہے اسی طرح سے جیمناہی راشی والوں کے لئے منڈے کا دن جو ہے وہ پیسہ دینے کا نہیں ایریٹا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے آپ نے پیسے جمع کرنے ہیں تو یہ دن اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ سیٹڈے کے دن پیسے کسی کو کسی سے لیتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر رین کی ستھی بناتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ڈیٹ میں رہیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں کاروبارک چیزیں ہیں جو آپ کو پربابت کرتی رہیں گے تھوڑا اس میں سابدھانی آپ کو ساتھ میں رکھنی ہوگی تھوڑا سا پرہیج رکھیں اور پھر سے کہوں گا یہ جروری نہیں ہے کیونکہ آپ کی اپنی کنڈلی جو ہے جو راشیاں چاہے بارہ ہیں سب کی سمجھے سے کسی نہ کسی ایک راشی ہوگی لیکن ایک پرٹیکلور ٹائم کے اوپر جب آپ کا جنم ہوتا ہے وہ بشیش ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی چال آپ کے اندر کی انرجی کو چیک کیا جاتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ آخر آپ اس راشی کے ہوتے ہوئے بھی وہ چیز آپ کو پرباوت کر رہی ہے جو آپ کو بینیفٹ دے رہی ہے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ کلیئر کرتے چل جائیں تاکہ کس طرح کا کوئی بھی ڈاؤٹ جو ہے وہ آپ کے من میں نہ رہا ہے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جنم کنڈلی اسٹرالوجی سے جو جو تنے بھی ڈاؤٹ ہیں ان کو کلیئر کیا جائے نہ کہ ان کو اور آپ کے اندر ڈالا جائے ایسا کوئی بھی سیڈ آپ کے اندر نہیں ڈالا جائے گا اس پروگرام کے مادیم سے جس میں آپ ڈاؤٹ فل ہو جائیں تو یہ چیز جیمنای راشی والوں کے لیے اگر ہم بات کریں کینسر راشی والوں کے لیے تو ان کے لیے کیا ہے آپ کو سنڈے کے دن کسی کو پیسہ نہیں دینا ہے سنڈے کے دن آپ کو کسی کو بھی پیسہ نہیں دینا ہے اسی چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اگر ہو سکے تو آپ کوشش کریں تھرسڈے اور سیٹرڈے یہ دو دن ایسے ہیں جن میں آپ کسی سے پیسہ نہ لیں تو یہ چیز آپ کے لیے زیادہ اچھی بات ہوگی ہاں اگر ڈیٹ کس طرح سے آپ کو لون لینا ہے لون لینا ہے اور کئی بار ہم لون کی طرح نہیں لیتے ہیں اس کو لون مطلب کسی بینک سے لینا ہے کسی فرم سے لینا ہے تو تھرسڈے کا دن آپ لوگوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے لیکن کہاں اچھا ہوتا ہے سچائی جی ہے کہ آپ انڈر ڈیٹ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی تھرسڈے کا دن آپ کے لیے اس کے لیے اچھا ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے آگے پریاس کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں سنگ راشی کی سنگ راشی والوں کے لیے بدبار کا دن اچھا رہے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے بدبار کے علاوہ ایتوار رویوار کا دن بھی اچھا رہے گا پیسے کی آمد کے لیے لیکن اس دنوں میں پیسہ دینا آپ کے لیے ہانی کارک ہوگا اس چیز کا آپ نے دھیان بہت کیرفلی آپ نے وچ کرنا ہے دھیان رکھنا ہے کہ اگر کوئی جان بوچ کے بار 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 ان دنوں کو ریپیٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں وہ آپ کی بارے میں کچھ جانتا ہے اور اس بجے سے ہی وہ کہیں نہ کہیں کسی کی دوارہ گائٹ کیا گیا ہے اور وہ آپ کی انرجی کو کہیں نہ کہیں یوز کر رہا ہے اور یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سابدان رہنا ہوگا بعد اگر کروں ورگو راشی والوں کے لیے تو فرائیڈے کا دن اور ساتھ ایزا منڈے کا دن یہ دو دن ہے آپ کے لیے ان دنوں میں آپ کو کسی کو بھی پیسہ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے پیسہ اگر آئے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کسی بھی دن کسی سے ہی پیسہ لے سکتے ہیں کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن منڈے اور فرائیڈے کے دن آپ کو پیسے کسی کو دینے نہیں چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ چلو یہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کلیر کرتے جانا اچھی بات ہوتی ہے وہیں اگر لیورہ راشی کی بات کروں تو لیورہ راشی والوں کہوں گا کہ ٹیوزڈے کا دن اور سنڈے کا دن یہ دو دن آپ کے لیے ایسے ہیں جس میں پیسہ بلکل بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ٹیوزڈے اینڈ سنڈے کے دن لیکن فرائیڈے کے دن جب بھی آپ کسی سے پیسہ لیں گے تو وہ ساتھ میں کچھ نہ کچھ آپ سے گارنٹی جرور مانگے گا کہ میں بھائی لے لوں گا تو اس میں آپ کچھ کریں تو تھوڑا سو سمجھ کے اسے لیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا تو آپ کے لیے زیادہ بہتری بھری بہتری بھری بات آپ کے لیے بنے گی سواگت ہے آپ سبھی کا ایک چھوڑی سی بریک کے بعد پروگرام جنرم کنڈلی میں ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ پیسے کیا سوال کیا تھا کس دن پیسے دینے چاہیے کوئی انسان بار بار مانگتا ہے تو اس کے پیشے کیا کارن تو میں نے لگا کہ دس راشیاں جو ہیں اس میں بتایا کہ کون سے دن اور کیا چیزیں اچھی ہیں آپ کے میسیج بھی آ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ فرائیڈے کا دن ہمیشہ ہی آپ کے لیے نقصان والا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے تو کنڈلی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ نے کہا کہ آپ بان بھی فرائیڈے کے ہیں سمجھ سکتا ہوں تو ہر ایک چیز ایک انرجی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا پریکٹیکلی جب ہم چیزوں کا ایکسپیرینس کر لیے تھے تو ہمیں خود بچاؤ کرنا ہوگا جس سب سے بڑی اچھی بات آپ کی ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو انڈرسینڈ کرتے ہیں اور پھر پرکوشن لیتے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں بات اگر کنڈلی راشی کروں گا تو آپ لوگوں کو بھی تھرسڈے کیونکہ آپ لوگوں کو سکورپیو راشی سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تھرسڈے کے دن تھرسڈے کے جتنا بھی پیسہ آئے اچھی بات ہے بینک اکاؤنٹ کھولا جائے بہت اچھی بات ہے کمبراشی والوں کے لیے تھرسڈے کا دن پیسے کے معاملے میں ایک بہترین دن ہے اور اس دن ادھک سے ادھک جو ہے آپ لاب لے سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ منڈے کا دن بھی کسی طرح کے لون کو اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا تو یہ چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے لیے بہتری بھری ہوں گی ان کا پورا پورا لاب جو ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں جیسے اگر آج کی ہی بات کریں تو دھن کی بات ہم نے کمبراشی کی تھی کہ دھن کے آنے کا یوگ بنا ہوا ہے بینک بیلنس بڑھ سکتا ہے لون مل سکتا ہے اپروبل ہو سکتا ہے کچھ بھی اچھی خبر آپ کے لیے تو اسی طرح سے آپ کی راشی سے ہی یہ کنیکٹڈ ہے تو ابھی تو یہ ہم ایک گرہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی کوئی نہ کوئی گرہ جو آکے اس میں اچھا اور برا کرتا رہتا ہے تو ترزڈے کا دن سب سے اچھا ہوتا ہے کمبراشی والوں کے لیے پیسے کی آمد لیکن پیسہ دینا کہیں نہ کہیں آپ اپنی ڈیسنی کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے یہ نشط طور پر آپ کے لیے ایک اچھی ستھی ہو سکتی ہے بات کروں اگر پائیسس راشی کی تو پائیسس راشی والوں کے لیے جب میں دیکھتا ہوں منگل اور شنی یہ دو دن ایسے ہیں خاص کر کے منگل کا دن ایسا ہے کہ اس دن آپ کو پیسے جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے اور شنی کے دن آپ کو پیسے لینے میں لاب ہوگا شنی کے دن آپ پیسے لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور ساتھی سے یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے تو سنڈے کے دن سے تھوڑا آوائیڈ کریں کیونکہ یہ جھگڑے کا کارن آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بن سکتا ہے تو یہ کل ملا کے کونسی راشی والے کو کونسے دن کا پرہیج کرنا چاہیے یہ دھیان دینے کی بات ہے تو میں نے لگ وقت سبھی راشیاں جو ہیں کمپلیٹ کر دی ہیں اور یہ بھی سوال کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے من میں تھا میرے بھی من میں آیا کہ چلو یار اس کے اوپر چرچہ کی جائے تو چلو آج مجھے موقع مل گیا اور آج میں نے اس کے اوپر چرچہ کر لیا اس لئے کہتا ہوں کہ جب آپ فیڈو ایک نمبر پہ کال کرتے ہیں کوئی اپنا سائزیشن دیتے ہیں اس کو اچھا بنانے کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں سب کو جانکاری مل جائے تو یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں آپ پورے سماج کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اس سبجیکٹ میں بشواش کرتے ہیں ان کے لیے ایک جوتی جو ہے ایک روشنی کا ایک کیندر بندو بن جاتے ہیں اور اس سے لاو ہوتا ہے کیونکہ لوگ اکثر کر کچھ گلت فہمیوں میں رہ جاتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے تھرسڈے کا پیسے دینے کے لیے برا نہیں ہوتا ہے لیکن سکورپین کے لیے اور ایکویرین کے لیے یہ نشت طور پر یہ بات جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی راشی والے جو ہیں بلکل فری رہتے ہیں اس بات سے یہ نشکرش نکل کے ہمارے سامنے جو وہ آ جاتا ہے تو چلو جی یہ بات ہو گئی اور اب ہم بات کریں ایک راشی کی اس کے بعد ہم ناریل کی بات کریں